مرحیم، میں ڈاکٹر ریسال ہوں میں سوسیر پروفیسر ارتفریٹی کے ہاں پر حید آباد میجیکل کمپلکس میں کام کرتا ہوں چونکہ آج وارٹ آرثرائٹس دے ہے بارہ اکتوبر تو اس لحاظ سے ایک میسیج آپ لوگوں کو دینا ہے آرثرائٹس بیسیکلی جوڑوں کی بیماری ہے جس میں جوڑ جینا وہ درد شروع کرتے ہیں اس میں سوجن ہو جاتی ہے اس میں پین شروع ہو جاتا ہے تو آرثرائٹس کے بیسیکلی دو قسمیں ہیں ایک کو ہم رومیٹائیڈ آرثرائٹس کہتے ہیں جو کی زیادہ ینگ ایج میں ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ آسٹیو آرثرائٹس ہے ارتفیڈک سجن کی حصیت سے ہمارا زیادہ کام آسٹیو آرثرائٹس کے ساتھ ہے جو عمر کے ساتھ عام طور پر گھٹنوں میں زیادہ ہوتا ہے یہ بیماری جو ہے نا یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کا وزن زیادہ ہو جو زمین پہ زیادہ بیٹھتے ہیں اور جو زیادہ اوپر نیچے پہاڑوں پر چھٹتے ہیں ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے اس کی پریونشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کا وزن زیادہ نہ ہو باڈی فیٹ زیادہ نہ ہو تو جو لوگ تھن لین ہوتے ہیں ان میں ان کے چانسز کم ہوتے ہیں جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان میں زیادہ ہوتا ہے تو یہ ایک پرکاشن ہے اس کے لیے کہ اس سے ہم بچیں جب ایک دفعہ کسی کو آرثرائٹس ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے لیے ہم کبھی کچھ دوائیاں دے دیتے ہیں اور کافی عرصہ تک دوائیاں سے بھی کنٹرول ہوتا ہے لیکن اگر یہ بہت زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں کبھی کبھی ہم اس کے لیے ایک سرجری بھی کر لیتے ہیں جس میں وہ جوڑ کا سرفس بھی ہم بدل دیتے ہیں تو آج کے دن کی مناسبت سے میں یہ پیغام دے دوں گا کہ آرثرائٹس سے بچنے کے لیے اگر صرف ایک پرکاشن لینی ہے تو کوشش یہ کرنے چاہے کہ آپ لوگوں کا وزن زیادہ نہ ہو آپ لوگوں کا بہت شکریہ